اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل خود سر آہرکار شازمہ کا ہونے والا شہر سب کی نظروں میں آ ہی گیا اور بات بھی کہاں ہوئی ویڈیو کال پر کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ ان سے آمنے سامنے بات کر سکے مگر گھر والوں کو یہ رشتہ بلکل بھی پسند نہیں آیا ایک تو لڑکا عمر کا تھوڑا بڑا ہے دوسرا لڑکا بہت زیادہ عجیب سا بیہیو کر رہا تھا جب یہاں پر کچھ کہنا چاہا ریدہ نے تو ما ریدہ کو بھی پڑ گئی کہ تم میری بیٹی کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکرے نازیہ ان سب میں بہت زیادہ سنسیبل ہے اس نے بہت پیار سے اپنی ماں کو سمجھایا کہ آپ لوگ بہووں کے ساتھ بڑا سلوک کرتے ہیں اور جب آپ لوگ کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ یہی بہویں ہماری دیکھ بال کریں امی ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ ریدہ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں تاکہ وہ بھی کل کو آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کریں اسے اپنی بیٹی سمجھیں کیونکہ آپ کی بیٹیاں تو آپ کے پاس ہوں گی نہیں ریدہ ہی ہے جس نے آپ کے پاس رہنا ہے اگر ہر ماں یہ بات سمجھ لے تو دنیا آسان نہ ہو جائے دائم کا اور اس کے باپ کا کہنا ہے کہ زیشان اتنا ڈیسنٹ انسان اتنا پولائٹ تھا شازمہ کے ساتھ اس کی نہیں بن پائی اور یہ تو ہمیں دیکھنے میں ہی بہت زیادہ کھڑوس سا لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ غصے والا تو شازمہ کی اس سے کیسے بنیں گی مگر شازمہ ہے کہ کسی بات سننے کو تیار ہی نہیں اور اچالی شادی اپنی اسی سے اتنی بھڑی عمر کے آدمی سے ہیر شازمہ تو اس بات پہ خوش ہے کہ ایک تو اس کا ہونے والا شوہر بزنس پین دوسرا وہ رہتا ہے ملک سے باہر یہی چیزیں تو چاہیے تھی شازمہ کو جو آخر کار اس کو مل گئی وہ کہتے ہیں نا ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور دور کے ڈھول سوہانے تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا جیسے ہی شازمہ کی شادی تو ہوگی اس بڑی عمر کے نوجوان کے ساتھ مگر یہ دیکھنے میں جتنا کھڑوس ہے باتوں سے بھی اتنا ہی زیادہ عجیب سا انسان ہے پہلے دن ہی شازمہ کو ڈانٹنا پڑ گئی جب شازمہ بیٹ پہ بہت پیار سے تیار ہو کر بیٹی ہوئی تھی سیج پہ تو آتے ہی کہا کہ تم ابھی بھی دوسری شادی میں بھی یہ چونچلے کروگی نہ تمہاری پہلی شادی ہے اور نہ میری ہم دونوں کی دوسری دوسری شادی ہے تو پلیز یہ چونچلے کرنا بند کر دو اور جاؤ اپنا ڈریس چینج کر کے آؤ مطلب شازمہ تو اس کو دیکھتی ہی رہی کہ وہ کہے کیا رہا ہے بہت گرور تھا نا شازمہ کو اپنی حسن پر بہت ناز تھا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں آپ دیکھتے ہیں شازمہ کے ساتھ ہوتا کیا ہے جب اتنا سخت انسان شازمہ کو ملا ہے اب یاد آئے گی شازمہ کو زیشان کی کہ کیسے زیشان نے پیار سے رکھا ہوا تھا شازمہ کو اور اس نے تو پہلے دن ہی شازمہ کی اچھی خاصی انسائٹ کر دی مگر شازمہ ابھی اس کے سامنے کچھ بولے گی نہیں ایک تو عمر کا بڑا ہے اس کا لحاظ ویسے عمروں کا لحاظ تو آج تک شازمہ نے رکھا ہی نہیں مگر ان کا غصہ بہت زیادہ ہے اور شاید ان کے غصے سے ڈر جائے تو چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا رنگ لاتی ہے ان کی شادی شدہ زندگی یہاں پر زیشان اور سونیا جیسی سکون والی زندگی ان کی ہوگی یا ان کی زندگی میں ابھی بھی زہر گھلا ہوگا یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں یاد رکھے گا جس کی کہ مجھے بے حد ضرورت ہے نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے اور ٹھیک کیر